شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مربان اور نہایت رہن والا ہے دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ ناصر معروف میں آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں ٹریول ٹپس کے حوالے سے اور آج جو چیز آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ تھوڑی ہٹ کے ہے لیکن اس سے پہلے جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور آگے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو سب سے پہلے تو میں شکریہ دا کروں گا ان تمام دوستوں کا جو لوگ مجھے ان باکس آ کر فیس بک پر ورس اپ پر اور مختلف ذریعہ سے مجھ سے جو نہ پوچھ رہے تھے کہ میں نے کچھ دنوں سے ویڈیو نہیں ڈالی تو میں ان دوستوں کے لیے آج کی ویڈیو بنا رہا ہوں کہ میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں ویڈیو کیوں نہیں بنا سکا تو دوستو یہ کچھ سات اکتوبر کی بات ہے شام کا ٹائم تھا میں اپنے آفیس میں موجود تھا ہوا کچھ یوں تھا کہ باہر مختلف طرح کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں تو اس سے پہلے کہ میں اس بات کو سمجھ پاتا میرے ایک دوست محمد عارف ہیں انہوں نے مجھے کال کی کہ ناصر بھائی آپ کہاں پہ ہیں تو میں نے کہا میں آفیس میں ہوں تو انہوں نے کہا یار آپ باہر نکلیں آفیس کے باہر کوئی حادثہ ہو گیا ہے کوئی شخص ہے جو روڑ کنارے گرا ہے یا اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے ابھی تک کوئی سمجھ نہیں آ رہی تو اگر قریب ہیں تو آپ بھی آ جائیں میں دوستو جب وہاں پہنچا تو میں دیکھتا ہوں کہ روڑ کنارے ایک کافی زیادہ رش لگ چکا تھا اور تک کم کم پچاس سے سو کے درمیان لوگوں آئیں کٹھے ہو چکے ہوں گے لیکن کوئی بھی آدمی ایکچلی معاملے کو سمجھ نہیں پا رہا تھا اور جیسے سب لوگ نہیں سمجھ پا رہے تھے میری بھی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا اتنی دیر میں ایک جو شکر و صورت سے مصری لگتا تھا شخص وہ آگے بڑا اور اس شخص نے اس کے سینے کو پریس کرنا شروع کر دیا جب انہوں نے پریس کرنا شروع کر دیا تو ایک تو یہ چیز سمجھ میں آگی یا تو یہ ڈاکٹری یا ڈسپینٹرے یا ان کا طیب سے کوئی تعلق ہے جو یہ بندہ اس طرح کر رہا ہے تو خیر وہاں کھڑے ہوئے کسی دوست نے امانی نے یا غیر ملکی نے جو ہے ایموجنسی نمبر پہ کال کی اور ایمیلینس کے لیے بھی کہہ دیا اور ایمیلینس کے لیے بھی ایک کے بعد دیکھ رہے ہیں مختلف لوگوں نے کال کی اور ایمیلینس بہت جلدی پہنچ چکی تھی ظاہر ہے ان کے ساتھ ان کی ٹیم ہوتی ہے جب انہوں نے ٹیم نے چیک کیا تو انہوں نے یہ اس چیز کے بارے میں بتایا کہ شاید یہ اب اس دنیا میں نہیں رہا اور اس خبر کے ساتھ ہی تمام لوگوں کے چیرے پہ ایک اداسی سی آگئی اور ایک خوف سچا گیا اور کیونکہ یہ شخص کپڑوں سے پاکستانی لگ رہا تھا تو اس وجہ سے یہ سمجھنے میں کوئی بھی کسی طرح کی بھی دکت نہیں ہو رہی تھی کہ یہ کون ہے اور اسی اسنا میں وہاں پہ جو ہے انہوں نے ایمیلینس نے پولیس کو بھی کال کر دیا کہ اسی طرح یہ ایشو ہے تو کیونکہ یہاں کچھ قانون اور قائدے ہیں انہوں نے اپنے حساب سے ڈیل کرنا ہوتا ہے تو جب پولیس آئی تو آج سے زیادہ لوگ جا چکے تھے صرف چند ایک لوگ بچے تھے انہوں میں ایک مہبیوہ موجود تھا اس لیے کہ جو شخص ان کے ساتھ تھا جن کا انتقال ہوا تھا وہ شخص عربی یا انگلیش نہیں جانتا تھا کہ وہ ان کو پروپرٹی کیسے سمجھا سکتا تو مجھے وہاں پہ کھڑے ہو کے مترجم یعنی ٹرانسلیٹر کے فرائد سر نجام دینا پڑے تو میں نے جب ان لوگوں کے درمیان میں جب بات ہوئی تو پتا چلا کہ یہ آدمہ پیشنٹ ہے اور اس کو کچھ شرصے سے تقلیب محسوس کر رہا تھا اور آج بھی دعائی لے کے آیا اور واپس گھر جا رہا تھا روڑ پہ چلتے چلتے ایک دم دل پہ ہاتھ رکھا ہے اور بیٹھا ہے اور پھر کبھی اٹھ نہیں پایا تو یہ ایک بڑا ترخ لمحہ تھا زندگی کا تو دوستو اس بات کو آگے اس طرح ہوا اس کے بعد دوستو یہ ہوا کہ جب وہ ڈیڈ باڈی کو جا چکے تھے تو میں وہاں موجود تھا جب میں اپنے آفیس کی طرف جا رہا تھا تو مجھے ایک دوست نے کہا جو کہ غالبا ان کا رومنڈ لگتا تھا انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ آپ تھوڑی سی ہیلپ کریں کیونکہ اس طرح کا ایشو کبھی پہلے ہمیں آیا نہیں ہے اور ہمیں کچھ پتا نہیں ہے تو دوسرے دن مجھے ان کے ساتھ پولیس اسٹیشن میں جانا پڑ گیا جب پولیس اسٹیشن میں گئے تو انہوں نے پہلی جو بات کی ہمیں کہ ان کا کفیل کہا ہیں تو انہوں نے بلا ہم نہیں جانتے اور ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا تو انہوں نے ہمیں ایک نمبر لکھے دیا پولیس نے خیر بہت زیادہ کوپریٹ کیا انہوں نے ہمیں ایک نمبر لکھے دیا کہ یہ اس کے سپانسر کا نمبر ہے لیکن یہ بن جا رہا ہے آپ ٹرائی کریں لیکن جب ہم ٹرائی کر رہے تھے کہ وہ نمبر نہیں ملا پھر ہم نے کچھ اور ذریعے سے ان کے کچھ اور نمبر نکالے اور جب ان کے کفیل سے رابطہ ہوا تو کفیل نے کہا کیوں کہ اس کمپنی میں ہم دو تین پارٹنر ہیں اور ہمارا آپس میں کیس کوٹ میں چلنا ہے تو ہم شاید آپ کی ہلپ نہ کر پائیں تو اس وقت میں نے اپنے کلپ کے چیرمن اور کچھ سینئر ڈائریکٹر سے رابطہ کیا اور ان سے ڈسکس کیا کہ اس کو کیسے حل کیا جائے تو ان کی ذاتی مداخلت کی وجہ سے اور دلچسپی کی وجہ سے ہم نے ان کے کفیل کو راضی کر لیا کہ وہ ہمیں تمام ڈاکومنٹ پروائیڈ کر دے خیر انہوں نے ہمیں ڈاکومنٹ پروائیڈ کر دیئے جب ہم ڈاکومنٹ لے کے پولیس سیسریشن میں گئے اور ان کو سارے ڈاکومنٹ دیئے تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسی میں جائیں گے وہاں سے ایک لیٹر لے کے آئیں گے کہ ان کی ڈیڈ بوڈی کو پاکستان بھیجا جا سکے اور اسی سیسریشن میں جب ہم نے سفارت خانہ پاکستان سے رابطہ کیا تو انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ پہلے اس کا کرونا ٹیسٹ ہوگا اگر پوزیٹیو ہوا تو ڈیڈ بوڈی پاکستان نہیں جا سکے گی تو دوستو ہم نے ان کو کہا کہ اسی طرح ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور ہارٹ اٹیک آیا ہے اور اس وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوگی جب تک ریپورٹ نہیں آ جاتی ہم لوگ اس میں کوئی ہلپ نہیں کر پائیں گے انہوں نے اپنے طریقے سے بڑے اچھے طریقے سے ہمیں گائڈ کیا تو ہم نے جا کے ان کی ہارٹ سپیٹرٹ سے ریپورٹ کلیکٹ کی تو اس میں اس شخص کا کرونا پوزیٹیو تھا جن کی ڈیتھ ہوئی تھی تو یہ خبر ہم سب کے لیے بڑی حیرت کی تھی کہ جس بندے کو ہارٹ کا پرابلم تھا اور ہارٹ اٹیک آیا تھا ان کا کرونا پوزیٹیو کیسے ہو سکتا ہے تو یہاں ایک بات میں آپ تمام دوستوں سے بھی کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ ظاہر تندرست نظر آتے ہیں یا ہمارے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں لاس بھی نہیں کہ وہ بلکل تندرست ہوں وہ بھی ہو سکتا ہے کرونا سے افیکٹیڈ ہوں یا ہمیں پتا نہ چلا ہو بہت ساری لوگوں کے پہ سمٹمز نظر نہیں آتے اور ہو سکتا ہے ان پہ بھی نظر نہ آ رہے ہوں اس لیے ہم دوستوں کو پہلے تو تھوڑا بریز کرنا چاہیے نورملی اپنے گھر میں اور باہر میں بھی دوستوں سے خیر میں اس پہ بعد میں آوں گا تو جب ہم نے یہ ریپورٹ دیکھی تو ہم بھی پریشان ہو گئے اور وہ جو شخص جو محمد رمضان تھا جو ساتھ ساتھ بیچارہ جن کے یہ شہر کا تھا اس کا پاکستان اب آئی شہر توبہ ٹیک سنگھ تھا پنجاب کا لیکن ہی وہ آج کل کیونکہ فیثل آباد میں رہ رہا تھا تو انہوں نے بیچاروں نے ہر جگہ ساتھ ساتھ رہے اور ہر جگہ مجھے بھی موٹیویٹ کیا اور اپروچ کیا کیا ہر جگہ ساتھ رہیں اور ساتھ چلیں خیر ہم نے جب ریپورٹ کلیکٹ کی تو ہم دوبارہ سفارت خانہ پاکستان سے رابطہ کیا انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ہمیں جو انا انٹرٹین کیا اور انہوں نے یہ ہمیں کہا جس شخص کی ڈیتھ ہوئی ہے اس کی وائف یا اس کے فادر یا بھائی کی طرف سے ایک بیانی حلفی منگوائیں جس میں وہ لکھیں کہ یہ ان کی ڈیٹ بارڈی کو مسکت میں ہی دفن کر سکتے ہیں اور ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے خیر ہم نے ساری چیزوں کو فالو کیا اور ان سے وہ بیانی حلفی منگوائیا اس کے بعد دوبارہ ہم لوگ کو پولیس اسٹیشن میں جانا پڑا اب کیونکہ ہمارا ڈیپارٹمنٹ چینج تھا اب ہمیں ویزا سیکشن ہے اس میں جانا پڑا تو پھر جب ہم وہاں گئے تو سارے ڈاکومنٹ جبھاں کروائے ہم نے وہاں سے ہمیں جو پھر انہوں نے سارٹیفکیٹ دیا اس سارٹیفکیٹ کلیکٹ کر کے ہم اگین پولیس اسٹیشن میں گئے جب ہم پولیس اسٹیشن میں گئے تو انہوں نے ہمیں پھر باقی ڈاکومنٹ بنا کے دیئے ایک پیپر انہوں نے ہمیں ہسپیٹل کے لیے بنا کے دیا ایک لیٹر جو ہمیں قبرستان کے لیے بنا کے دیا تو دوستو پچھلے کچھ دن اسی طرح سے گزرے یہ تقریبا سات تاریخ سے لے کر بارہ تک کا جو عرصہ تھا وہ صبح سے شام تک بلکہ رات تک کسی معاملے میں گزرا اور بالاخر بارہ تاریخ کو ہم لوگ قبرستان میں ان کی تدفین سے فارغ ہوئے تھے اور آپ کو پتا ہے پھر یہاں کرونا کی ڈیڈ باڈی کو سنبھالنا اور ٹیک کیئر اور اس کو کتنی ضرورت ہوتی ساری چیزوں کی لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جتنے اچھے طریقے سے ہر جگہ امان گورنمنٹ نے تابعن کیا اور ان کے لوگوں اور ان کے محکموں نے جتنے اچھے طریقے سے ڈیل کیا شاید ہم لوگ پاکستان میں بھی اتنے اچھے طریقے اور کم وقت میں ساری چیزیں شاید نہ نفٹا پاتے اور اس کے ساتھ ساتھ سفارت کانا ہے پاکستان نے اور ان کے عملے نے جس طرح ہمیں ساری چیزوں میں ہماری رہنوائی کی اور یہ اپنی مثال آپ ہے اتنے کم وقت میں جتنے ہم انہوں نے ایک ڈیٹھ گھنٹے میں ہمیں ہم ایسی کی ساری چیزیں کر کے دے دی یہ مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ڈیٹھ گھنٹے کے اندر لیٹر ہمارے ہاتھ میں تھا تو اس سے ایک بات اور بھی سوچیں کہ اس وقت سفارت کانا ہے پاکستان جب سے یہ ہمارے سفیر صاحب آئے ہیں کہ ایسن وگن صاحب ان کی بدولت ہر چیز آن ٹائم ہو رہی ہے تو یہ بڑی بات ہے میں ان کو بھی حدیعہ تحنیت پیش کرتا ہوں میں ان کو بھی سلیوٹ کرتا ہوں کہ ان کے آنے کے بعد سفارت کھانے میں جتنی تبدیلیاں آئی ہیں یہ اپنی مثال آپ ہیں اس کے علاوہ میں خاص کر شکریہ دا کرنا چاہوں گا پاکستان سوشل کلپ امان کا کہ انہوں نے بھی ہر جگہ بھرپور رہنمائی کی اور مجھے یہ بھی بتاتے ہوئے بڑا فخر محسوس ہو رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں بھی اس کلپ کا حصہ ہوں اور ایک ادنا سپائی ہوں تو دوستو اب میں جو بات جس بات کے لیے میں نے اتنی لمبی تمہید باندھی ہے میں اب اس کی طرف آنگا تو دوستو ایک چیز یاد رکھیں کہ کرونا ایک بیماری ہے ہمارے درمیان موجود ہیں ہمان کی حکومت اور سپرین کومیٹری جتنی اچھے طریقے سے چیزوں کو کر رہی ہے یہ اپنی مثال آپ ہیں جتنا خیال لکھا جا رہا ہے اور بروقت فیصلوں کی وجہ سے ہم لوگ سیف اور محفوظ ہیں تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پروپر طور پر ایس اوپیز پر عمل کریں اور اس لکڈاون کی صورتحال ہے ہمیں اس کو ہنڈی پرسنٹ میک شور کرنا چاہیے کہ ہمارا کوئی بھی ساتھی یا دوست بھی اس کی وائلیشن نہ کرے یا کوئی حکم دولی نہ کرے ایک تو فائن ہوگا دوسرا آپ کو پتا ہے کہ اپنے لیے بھی بڑے سارے مسائل ہیں تو میں اپنے دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ چیزوں کا خیال کریں اب دیکھیں کہ یہ بندہ بلکل تنظر استاد جس کے اندر کوئی سمٹم نہیں تھے کرونا کے مطلب کوئی بخار نہیں تھا فیور نہیں تھا درد نہیں تھا اس کے باوجود بھی جب ان کی ریپورٹ آئی تو یہ پوزیٹیو تھا تو اس لیے دوستو ہمیں سوشل ڈسٹینس کو برقرار رکھنا ہے خاص کر وہ لوگ جو ایک روم میں رہتے ہیں یا ایک اکموڈیشن میں رہتے ہیں بھلے وہ کتنا بھی کلوز آپ کا فرینڈ کیوں نہ ہو دوستی کیوں نہ ہو آپ ایک فاصلے کو مینٹین کر کے رکھیں یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے بلکہ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ ہم یہاں پہ اکیلے نہیں ہیں ظاہر سی بات ہے یہ پردیس ہے اور پردیس کے معاملات کے بارے میں ہم سے بہتر کوئی نہیں جانتا جس حالات سے ہم لوگ یہاں رہتے ہیں ہمارا ماں باپ بہن بھائی کوئی بھی ساتھ نہیں ہوتا ہم لوگ اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہوتے ہیں تو میں اسپیشلی ان دوستوں سے درخواست کروں گا کہ یار پیز خدا کے لیے اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال کریں اور ماسک کا استعمال کریں سینیٹائزر اور جو بھی ضروری اعتیاد ہیں وہ ضرور کریں یہ آپ کے اپنے لیے بھی بہتر ہیں اور دوسرے دوستوں کے لیے بھی بہتر ہیں تو اب یہ دیکھیں جس شخص کی ڈیتھ ہوئی ہے اس کا نام ہے محمد حسین محمد حسین کے چار بچے ہیں جو کہ ابھی بہت چھوٹے ہیں ابھی سوچیں کہ ان کے گھر والوں پہ کیا گزری ہوگی اور ان کے ماں باپ پہ کیا گزری ہوگی جو اپنے بیٹے کیا آخری دفعہ دیدار بھی نہیں کر سکے جن کو آخری دفعہ ان کا دیدار بھی نصیب نہیں ہوا تو میرے دوستوں پردیس کے اور بھی معاملات ہوتے ہیں اور ہم سے بہتر اس درد کو کوئی نہیں سمیتا آپ اور میرے علاوہ کوئی نہیں سمیتا جتنے بھی دوست پردیس میں ہیں کون چیزوں کو جانتے ہیں کہ پردیس کا درد کیا ہوتا ہے تو میرے دوستوں اپنے لیے نہ سہی اپنے گھر والوں کے لیے اپنے دوستوں کے لیے بیوی بچوں کے لیے آپ کو احتیاط کرنی ہے آپ کو ہر طرح کا اپنا خیال رکھنا ہے اور اپنے دوستوں کا خیال رکھنا ہے اور انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہے تو بہت جل ہم لوگ اس بیماری سے نکل جائیں گے بہت جل پوری دنیا محفوظ ہو جائے گی اور اللہ کا شکر امان دوسرے ملکوں سے بہت آگے سیف اور اسکیور ہے اس لیے میرے دوستوں اس کو اور سیف اور اسکیور بنایا جا سکتا ہے وہ آپ تمام دوستوں کے تعاون سے ممکن ہیں تو اس لیے میرے دوستوں ذرا اس چیت کا خیال کریں یہ اتنی لمبی بات آپ لوگوں کے ساتھ کرنے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ آپ لوگوں کو اصل میں اندادہ ہو جائے کہ ہم لوگ جو سمجھتے ہیں کہ کرونا کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے یا کرونا کچھ بھی نہیں ہے تو ان لوگوں کو پتا چلے کہ کرونا موجود ہے کرونا موجود ہے اور اس کا اگر کسی نے پوچھنا ہے تو محمد حسین کی فیملی سے پوچھیں اگر اس کا پوچھنا ہے تو اس بندے سے پوچھیں جنہوں نے کسی اپنے پیارے کو کھو دیا ہے اگر کرونا کے بارے میں کسی سے پوچھنا ہے تو ان سے پوچھیں جن کا بھائی یا باپ یا بہن آئیسیو پڑی ہوئی ہے لوگوں کو ابھی احساس نہیں ہے تو میرے بھائیوں میرے دوستوں میں آپ لوگ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس چیز کا خاص خیال لکھیں ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے میں آپ تمام دوستوں سے اجازت چاہوں گا اس دعا کے ساتھ جہاں بھی رہیں خوش رہیں اللہ حافظ